دوستو ہم پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگ کے لیے صبح کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں فڑے فڑے انداز میں ایک ایک کر کر بتائیں گے آپ کو اچھ دیش اور دنیا سے کیا بڑی خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں لیکن اس سے پہلے دوستو ایک نظر ڈالیں گے سرخیوں پر پردان منتری نریندر موڈی سے راہل گاندھی کا تیکھا سوال بولے پی ایم کیئر فنڈ کا سارا کا سارا پیسہ کہاں لٹا دیا گیا کن کاموں میں لگایا اس کا کوئی اتا پتا نہیں جیا بتائیں گے راہل گاندھی نے گجرات کے بعد اب پی ایم کیئر فنڈ پہ گھیر لیا ہے وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو دائیں گے دوستو پردان منتری نریندر موڈی کے اوپر گردے گرجے جی ہیں آپ کو بتا دیا سد دن ویسی بولے دیش میں ہندو کی راجنیتی کر رہی ہے بی جے پی یہ راجنیتی بی جے پی اپنے فائدے کیلئے کرتی ہے وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو دائیں گے دوستو ارون کے جیوال کا بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ جی ہیں آپ کو بتاتے چلیں کبھی اپنی ریلیوں میں نبھے کروڑ اٹھا دیتے ہیں تو کبھی گھومنے پھرنے میں سو کروڑ اٹھا دیتے ہیں ادھر ادھر چونہ پتائی میں بھی پیسے اڑا دیتے ہیں کروڑ روپے پی ایم نریند موڈی کے اوپر جم کر حملہ وار ہو گئی آم آدمی پارٹی وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو دائیں گے دوستو پردان منتری نریند موڈی کو لگا کرناٹک سے ڈر کرناٹک میں ریلیوں سے بچ رہا ہے پی ایم نریند موڈی تاکہ ہیماچل کی طرح کوئی نہ کہ پائے کہ پی ایم کے جانے کے بعد بھی ہار گئے تم لوگ کرناٹک میں جی آپ سمجھ یہ سارا کھیل بتائیں گے کیا کچھ چل رہا ہے بی جے پی کے مند میں وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو دائیں گے تجسری آدھو کا بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ بولے آنند موہن کی رہائی کو جان بوچ کر طل دے رہی ہے بی جے پی جبکہ بی جے پی کے نیتہ سوشیل موڈی چاہتے تھے کہ آنند موہن کی رہائی ہو جائے وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو دسل آپ کو بتاتے چلے پردان منتری نرین موڈی کے اوپر گرجی پرینکا گاندھی بولے دیش کا سارا پیسہ اڈانی اور امبانی میں لگا رکھا ہے دیش کی سرکار نکمی سرکار ہے وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو دسل آپ کو بتاتے چلے بھارتی جنتہ پارٹی کے اوپر گرجی اکلے شادہ بولے کہ کرکر اتیک کے ساری فیملی کو جی ہاں کیسوں میں فسارہی ہے بی جے پی دراصل دوستو آپ کو بتائیں گے کہ کیسے بی جے پی جو ہے وہ اب اتیک کے دونوں بیٹوں کو بھی لپیٹ رہی ہے ایف آئی آر میں جو کہ ناوالے غلق بگ وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو دسل آپ کو بتاتے چلے کیندر سلکار کو کھاپ پنچائت کی کھلی چیتاؤنی بولے اگر برج بھوچان سنگھ کو نہیں ہٹایا گیا تو پہلوانوں کے سمرتن میں آر پار کی لڑائی کیلئے اتر جائیں گے تو ساری خبریں دوستو فڑا فڑا انداز میں دیں گے ایک ایک کر کر دیں گے فلحال خیر چلیے بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر کی اور دراصل دوستو آپ کو بتاتے چلے پردان منطری نئین موڈی کے اوپر گرجے راہل گاندھی بولے دیش کا سارا پیسہ کہاں لٹا رہی ہے بی جے پی اس کو دیش کی کوئی خبر نہیں ہے آپ کو بتاتے راہل گاندھی نے کہا کہ ہزاروں کروڑوں روپے دیش کی جنتہ کا پیسہ پردان منطری کے پاس آیا لیکن اس پیسے کا کوئی بھی حساب نہیں دیا گیا آپ کو بتاتے راہل گاندھی نے اس پر ایک لمبا چوڑا جو پوسٹ لکھ ڈالا اس پوسٹ میں راہل گاندھی نے پی ایم نرید موڈی اور کیئر فنس پر سوال اٹھا دیا راہل گاندھی نے لکھا کہ پی ایم کیئر فنس پردان منطری نے جنتہ سے لیا گیا پیسہ جس کے جس کا سرکار کے پاس کوئی حساب نہیں دیا ہے ان پیسوں کا کتنا کہاں صحیح کتنا غلط استعمال ہوا ہے یہ کسی کو نہیں پتا ہے راہل گاندھی نے کہا کہ اس پیسے کو سرکار نے صرف اپنے لئے یوز کیا ہے آپ کو بتا دے یہی نہیں راہل گاندھی نے کہا کہ اس پیسے کو بتایا ہی نہیں گیا شو ہی نہیں کیا گیا کہ فلحال پیسے کا یوز کھاتے میں جانے کی اور سے کہاں کیا گیا ہے یہ بھی جنتہ کے محنت کی کمائی ہے اس کے علاوہ دیش کے پبلک سیکٹر یونیورسٹی کے بھی ہزاروں کروڑوں روپے لگا گئے ہیں دوستو آپ سمجھئے ہزاروں کروڑوں روپے سیکٹر یونیورسٹی کے بھی لگے ہوئے ہیں جنتہ کے ٹیکس بھرنے والوں کا پیسہ ہے یہ آپ کو بتا دے اب تک سرکاری کمپنیوں دوارہ پی ایم کیئر فنڈز میں دوستو کتنے پیسے ڈالے گا ہے اس کا بھی جو ہے راہل گاندھی نے انمان بتایا راہل گاندھی نے کہا کہ فلحال سب سے پہلے تو دو لاک انتیس کروڑ روپے ڈالے گا اس میں اس کے بعد دوستو آپ کو بتاتے شلے پندرہ لاکھ جو ہے پندرہ لاکھ پندرہ ہزار کروڑ روپے آئے اس کے بعد آپ کو بتا دے کمپنیوں سے جو پیسے آئے ہیں ONC company سے وہ تھے دوستو تیس لاکھ ستر کروڑ روپے اس کے بعد جو پیسہ نہیں آیا سامنے اس کے بعد جو تھا دو لاکھ ستر کروڑ روپے آپ کو بتا دے انٹی پی سی سے تین لاکھ تیس کروڑ روپے آئے ہیں وہیں پر اگر دی سی آئی سے بات کی جائے تو دوستو دو لاکھ پیسٹر کروڑ روپے آئے ہیں OCL یعنی کہ دو company جو تھی دوستو اس سے دو لاکھ پیسٹ کروڑ آئے ہیں power finance آپ کو بتاتے چلے power finance commission سے دوستو دو لاکھ بائس کروڑ روپے آئے ہیں یعنی کہ total دیکھا جائے دوستو تو ان companyوں سے جو تمام پیسہ اکھٹا ہوا ہے PM care fund میں اس کا حساب راہول مانگ رہا ہے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی big breaking کی طرف جو بڑے خبر نکل کر رہی آپ کو بتا دے اکلیش یعادہو کا بی جی پی کے اوپر بڑا حملہ بولے دھیرے دھیرے کر کر عتیق کی فیملی کو ختم کرنا چاہتی ہے بی جی پی آپ کو بتا دے دوستو رام گوپال یعادہو کا وہ بیان بلکل سچ ہو گیا ہے جس میں رام گوپال یعادہو نے کہا تھا کہ دیکھ لے نا جو عتیق کی بچی کچی فیملی ہے اس کو بھی دھیرے دھیرے کر کر مار دیا جائے گا یعنی کہ دوستو شائستہ پروین عتیق کے تین بیٹے ایک جو جیل میں ہیں دو جو نوالگ ہیں اب آپ کو بتا دے عتیق کے دو نوالگ بیٹوں کے اوپر بھی کیس درج کر لیا گیا ہے آپ کو بتا دے دوستو کوئی مسلم بلڈر ہے جس کو گرفتار کیا گیا تھا اور اس نے گرفتاری میں کچھ بتایا تو آپ سمجھئے وہ تو چھوٹ گیا جیل سے لیکن اب بتا جا رہا ہے کہ عتیق کے جو دو چھوٹے بیٹے دوستو انہوں نے اس بلڈر کو دو گرگوں کے ساتھ مل کر دھمکایا تھا آپ سمجھئے دوستو یہ کس انسان کا نام لے رہا ہے اس انسان کو جس کو بھائی پکڑا جایا پہلے اور پھر چھوڑ دیا گا جس بلڈر کو مسلم بلڈر ہے دوستو اس کا نام کچھ گڑو مسلم ایسا ہے اس بلڈر کا نام لیکن دوستو اس سے ڈیل کر لی ہوگی عتیق کے دونوں بیٹوں کے خلاف اف آئی آر درج کرا دو تمہیں چھوڑ دیں گے اس سے ڈیل کر لی عتیق کے دونوں بیٹوں کے اوپر بھی اف آئی آر درج ہو گئی دو گرگوں کے اوپر اف آئی آر درج ہو گئی آپ سمجھئے کیس کیا ہے دوستو اس کو دھمکانے کا اج بلڈر کو یہ مسلم جو بلڈر ہے گڑو مسلم بلڈر دوستو ظاہر سی بات ہے رام گوپال یادہوں نے کہا تھا کہ بی جی پی دھیرے دھیرے کر کر اتیق کی ساری فیملی کو ختم کر دے گی اور دکھائی دے رہا ہے کہ کیسے دوستو اتیق کے پورے پریوار کے اوپر ایک ایک کر کر اف آئی آر درج کی جا رہی ہیں بھلے ہی کوئی اس جرم میں جو ہے شامل ہو یا نہ ہو فیلحال یہ تو صاف ہو چکا ہے کہ اتیق کی فیملی کو برباد کرنے کے لیے پوری پلاننگ کی گئی ہے اکلے شادہوں نے بی جی پی پر نشانہ ساتھے ہو کہا کہ تمام بی جی پی کے نیتہ انکاؤنٹر کا اتنا ہی شوک ہے تو راجہ بھئیہ کا کر کے بتاؤ یہی نہیں دوستو اور بھی بی جی پی کے تمام نیتہ جن کے اوپر آپ سمجھئے جو ٹینی مشرا ہے وہ ایک ہسٹری شیٹر ہے اس کے اوپر مڈر کا لوٹ پارٹ کا تمام عارو پہ لیکن اس کو آپ سمجھئے اس کو نہیں اڑایا جاتا ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ ابھی بی جی پی میں تو سنت بنہ ہوا ہے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بجاز اس اگلی جو بڑے خواب نکل کر آ رہے ہیں ارون کے جی وال کا بی جی پی کے اوپر بڑا حملہ بولے اگر دم ہیں تو پی ایم نرین موڈی بتائیں کہ اپنے ایڈوں میں کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں گھومنے پھرنے میں کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں دیسل دوستو یہ معاملہ شروع ہوا ہے ارون کے جی وال کے گھر کے رینویٹ کو لے کر آپ کو بتاتے چلیں ارون کے جی وال نے جب سے اپنے گھر کو رینویٹ کر آیا تب سے بی جی پی کے جی وال کے اوپر حملہ ور ہو گئی ہے اب آپ کو بتاتے چلیں کے جی وال نے بی جی پی کے اوپر نشانہ ساتھ دیا معاملہ صرف اتنا سا نہیں ہے دوستو بھارتی جنتہ پارٹی کے اوپر لگتار اب حملہ ور ہو گئے ہیں کے جی وال اور راگھو چڑڈا راگھو چڑڈا نے پردان منتری نرین موڈی کے اوپر آپ کو بتا دے دوستو چوتھی پاس انپر راجہ کی کہانی سرائی انہوں نے کہا کہ اپنی یاتراؤں پر سو سو کروڑ روپے خرج کر دیتے ہیں اپنی کسی بھی سوا پر نبی کروڑ روپے اٹھا دیتے ہیں ویدیشی یاتراؤں میں جو ہیں آپ پر پندرہ سو پندرہ سو کروڑ روپے اٹھا دیا کرتے ہیں یہی نہیں دوستو راگھو چڑڈا نے جم کر پردان منتری کو گھیل لیا راگھو چڑڈا کا کہنا ہے کہ پھرحال اپنی ہر چیز کے اوپر کروڑ روپے جنتا کا پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے لیکن بی جے پی کے نیتہ تمام چپ چپ بیٹھے رہتے ہیں آپ سمجھئے کسی ایک ویکتی نے اپنے گھر کو رینویٹ کرا لیا دوستو کیجی وال نے تو بی جے پی کو برا لگ گیا لیکن جب بی جے پی دوستو خود کے اوپر خود نریند موضی چونہ پتائی میں نبہ کروڑ روپے اٹھا دیتے ہیں اپنے گھر کی تب دوستو کوئی سوال نہیں اٹھتا ظاہر سی بات ہے پردان منتری ہوں یا تمام بی جے پی کے وہ نیتہ ہر ایک کے اوپر سوال اٹھتا ہے دوستو جنتا کا پیسہ آئی ہے لیکن جنتا کے پیسے کی بی جے پی دوستو کیا کر رہی ہے یہ آپ صاف دیکھ رہا ہے اور اگر بی جے پی کو کوئی بچاتا ہے تو دوستو وہ خود بھی سب سے بڑا اس میں سمجھئے جرم کاری ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے بی جے پی جو کر رہی ہے جنتا دیکھی رہی ہے بھارتی جنتا باتی جنتا کے پیسے کا درپیوک کر کے دوستو کس طریقے سے واٹ لگانے کا کام کر رہی ہے آپ صاف صاف دیکھ سکتے ہیں یہ جنتا کے پیسے کی دھونی لگا دیئے پی ایم نے لیکن ارون کے جیوال نے ذرا سا پیسہ اٹھا دیا تو پی ایم نرین موڈی کو دوستو بورا لگ گیا بھئی بورا تو لگیا آخر پی ایم نرین موڈی کو چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بجا دوستو گلی جو بڑی خوزنکل کہا رہی ہے آپ کو بتاتے چلے دوستو پی ایم نرین موڈی کے اوپر گرجی پرینکہ گاندھی بولے دیش کا پورا پیسہ اڈانی اور امبانی کے پاس جب صلیح آپ کو بتاتے چلے پرینکہ گاندھی نے پی ایم نرین موڈی پر نشانہ ساتھے ہو کہا کہ دیش کا سارا پیسہ اڈانی اور امبانی کے پاس چلا گیا ہے پرینکہ نے کہا کہ دیش میں سویدھان کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں دیش کے لوگ تن تو ختم کر کے بی جے پی اپنی راجنیتی کو چمکانے کا کام کرتی ہے ظاہر سی بات ہے پرینکہ گاندھی نے کہا کہ ایس دیش میں جو بھی ہو رہا ہے وہ جنتہ دیکھ رہی ہے دوستو آپ سمجھئے ایس دیش کا جتنا بھی پیسہ ہے وہ جنتہ کا پیسہ ہے لیکن پردھان منتری اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتے یہی نہیں دوستو پردھان منتری سے جب اس پر سوال پوچھو تو پردھان منتری چپ ہو جاتے ہیں جنتہ کا پیسہ دوستو کہاں کہاں اڑایا جا رہا ہے سب جانتے ہیں اڈانی کے اوپر اب تک دوستو جانچ ہونا چاہیے تھی لیکن کوئی جانچ نہیں ہوئی اڈانی کون ہے آخر پی ام نرین موڈی کا یہ سوال دوستو گونج رہا ہے اور اس کا جواب شاید بی جے پی کے پاس نہیں ہے اس لیے نہیں ہے دوستو کیونکہ بی جے پی خود بار بار جو ہیں ہاں پر دوستو اڈانی کو سپورٹ کرتی ہے ظاہر سی بات ہے جب آپ اڈانی کو سپورٹ کرو گے تو سوال تو اٹھیں گئی لیکن سوال صرف اتنا سا نہیں ہے کہ آپ اڈانی کو سپورٹ کر رہا ہو سوال تو یہ بھی یہ دوستو کے اڈانی اور امانی کو لے کر کہیں نہ کہیں بھارتی جنتہ پاٹی بری طریقے سے گھر چکی ہے اور مجھے ایک چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ بی جے پی کی دوستو تمام وہ باتیں وہ دلیلیں پوری طریقے سے فیل ہو چکی ہیں جو بی جے پی لگتار دینے کا کام کرتی آئی ہے فیلال تو یہ ہے کہ اب پی ایم کہیں نہ کہیں فرض چکے ہیں پرنکا گاندھی نے کہا کہ اگر ہماری کرناٹک میں سرکار بنے گی ہم محلاؤں کو جو ہیں یہاں پر پیسہ دیں گے پندرہ سو روپے مہینہ یہ ہی نہیں پرنکا گاندھی نے کہا کہ محلاؤں کو آگے سے آگے بڑھانے کا کام کیا جائے گا کرناٹک کا جو وکاس رکا ہوا ہے اس میں ہاتھ بڑھائیں گے یہاں تک کہ بجلی سو یونٹ تک دو سو یونٹ تک بجلی فری دی جائے گی آپ کو بتا دے چلے دوستو کانگریس کے ازداؤں میں بی جے پی فیل ہو گئی ہے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بدا دوستو اگلی جو بڑے خبر نکل کر آ رہی بیہار میں آنند موہن پر چھڑی سیاسی جنگ تجسوی آدھا بولے بی جے پی ہی چاہتی تھی کہ آنند موہن بہار آئے اب وہ اپنا پلٹ رہی ہے دراصل دوستو آپ کو بتاتے چلے کہ آنند موہن کو لے کر ایک بڑی جو ہے یہاں پر بات نکل کر سامنے آئی ہے اور یہ بات کیا ہے دوستو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے دوستو آنند موہن ایک ایسا نام ہے دوستو جو باہو بلی ہے لیکن آنند موہن نے اپنی پندرہ سال پورے کرنے کے بعد ان کو جیل سے چھوڑ دیا گیا دوستو یہی نہیں آنند موہن تو صرف ایک نام ہے اس سے بڑے بڑے آروپیوں کو آرام سے چھوڑ دیا جاتا ہے لیکن از وقت کیونکہ بی جی پی راجنیتی کے مون میں ہے تو وہ راجنیتی کر رہی ہے آپ کو بتا دے آنند موہن کی رہائی پر سوال اٹھاتے ہوئے بی جی پی نے کہا کہ آنند موہن کو کیوں چھوڑا گیا آنند موہن کے اوپر ایشتی میں پھر سے کیاچی کا دائر کر دی گئی ہے کہ اس پر پنر ویچار ہو یہی نہیں اب تجسوی آدھا نے بی جی پی کو گھیلتے ہوئے کہا کہ سشیل موڈی جو ہیں بی جی پی کے وہ لگتار گوہار لگا رہے تھے کہ آنند موہن کو چھوڑ دیا جائے وہ انہوں نے اپنی سزا پوری کر لی ہے لیکن دوست آپ سمجھئے اب وہی بی جی پی کے نیتا چپ چپ بیٹھیں تجسوی آدھا نے بی جی پی کے اوپر حملہ بولتے ہوئے کہا کہ میرے اوپر جو افائی آر درج ہوئی جی ہاں آپ کو بتا دے دراصل احمد آباد کوٹ میں اب راہل گاندی کے بعد تجسوی کے اوپر بھی افائی آر درج کر دی گئی ہے انہوں نے میہل چوکسی کو بتایا تھا گجراتی تھگ تو اس میں غلط کیا ہے دوستو میہل چوکسی تو گجراتی تھگی ہے اس میں انہوں نے کوئی یہ تو نہیں بولا کہ بیچارے گجراتی بھائی تھگ ہوتے ہیں یا پھر سارے گجراتیوں نے تھگا ہے انہوں نے تو یہ کہا کہ میہل چوکسی گجراتی تھگ ہے لیکن اب اس پر احمد آباد میں دوستو ایک کیس درج کر لیا گئی ہے مطلب مانگ کی گئی ہے کہ تجسوی یادہوں کے اوپر گمبھی دھاراوں میں کیس درج کیا جائے سب سے بڑی بات یہ دوستو راجنیتی میں اس طریقے کیس تو درج ہوتے ہی رہتے ہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن آپ سمجھئے کہ بی جی پی کتنی بوکھلا رہی ہے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بدا دوستو اگلی جو بڑے خواہ نکل گا رہی ہے آپ کو بتاتے چلے دوستو پی ایم نرین موڈی کو کرناٹک سے کرناٹک میں لگا ہار کا ڈر تو پی ایم نرین موڈی نے پیچھے کھیچے اپنے خدم دراصل دوستو نریندر موڈی کرناٹک کے ایک بھی دورے پر نہیں جا رہا ہے اس کے دو کارن ہیں دوستو اور دونوں کارن سن کر آپ کے ہوش بھی اڑ جائیں گے اور آپ ہسنے بھی لگیں گے دراصل دوستو پی ایم نرین موڈی پہلا تو دو کہ پی ایم نرین موڈی نے جو وعدہ کیا تھا بھرشتہ چار مٹاؤں گا الٹا بی جی پی کے نیتا دوستو تمام وہاں پر بھرشتہ چار پھیلا گا ہے پی ایم نرین موڈی کا ایک ریزن یہ ہے لیکن جو سب سے بڑا ریزن ہے دوستو وہ یہ ہے کہ ہم جو کرناٹک ہے وہ ہار رہے ہیں اور اسی لئے دوستو پی ایم نرین موڈی کرناٹک میں نہیں جانا چاہتے پچھلی بار کا واقعہ تو آپ کو یاد ہی ہوگا جب ہمارچل میں پی ایم نرین موڈی نے دورے کیے گھرے منترے ہمیشہ نے کیے اور جی پی نڈا نے کیے جو کہ وہی کے ہمارچل کے ہی تب بھی بی جی پی ہمارچل میں بری طریقے چناؤ ہاری لیکن یہ ساری بات کس پر آئی نرین موڈی پر لوگوں نے جم کر نرین موڈی کے مزے لیے کانگرید نے بھی کہا کہ اب کیا کر لیا نرین موڈی نے اتنی ریلیا کرنے کے بعد بھی ہار گئے اسی لئے دوستو آپ کرنہ ٹک میں نرین موڈی نہیں جانا چاہتے وہ نہیں چاہتے کہ کرنہ ٹک کی ہار کا جو الزام ہے وہ میرے سر پر آئے آپ کو بتا دے دوستو نرین موڈی کرنہ ٹک جانے سے کترہ رہے ہیں کیونکہ وہ اچھے سے جانتے ہیں کہ کرنہ ٹک میں کانگریس کی جیت ہو رہی ہے اسی لئے آپ کو بتا دے دوستو گھرے منترے ہمیشہ اور تمام بی جی پی کے نیتہ وہاں جا کر کرنہ ٹک میں جا کر ریلیا کر رہے ہیں لیکن نرین موڈی کرنہ ٹک نہیں جا رہا ہے اور یہاں صاف ہے دوستو کہ پردان منتری نرین موڈی نہیں چاہتے کہ کرنہ ٹک میں جو ہے یہاں پر دوستو ان کا پوری طریقے سے فیل ہو جائیں گا کیونکہ ظاہر سی بات ہے دوستو کرنہ ٹک ایک ایسا مدہ بن چکا ہے جس میں کہیں نہ کہیں بی جی پی پوری طریقے سے فیل ہو گئی ہے آپ بھی اچھے سے جانتے ہیں دوستو کہ کرنہ ٹک میں بھارتی جنتہ پارٹی کا پوری طریقے سے جو ہے آپ پر اللو کٹ چکا بیک فوٹ پر بی جی پی آ گئی ہے اور ظاہر سی بات ہے پردان منتری ہوں یا تمام بی جی پی کے وہ نیتہ دوستو جن لوگ کے اوپر یہ بات کی بھی جاتی ہے لیکن مجھے ایک چیز سمجھ میں آ چکی ہے کہ پردان منتری ہار سے ڈر گئے ہیں اور اسی لئے دوستو کرنہ ٹک سے وہ بچنے کا کام کر رہے ہیں فیلحال پردان منتری نے کوئی اقل تو آ گئی کہ وہ ہار رہے کرنہ ٹک میں چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بجا دوستو گلی جو بڑے خواہ نکل کر آ رہی آپ کو بتاتے چلے دوستو بھارتی جنتہ پارٹی کو لگا ایک اور بڑا جھٹکا جی ہیں دراصل آپ کو بتاتے چلے ہیں پردان منتری نریندر موڈی کے اوپر حملہ ور ہوئے سنجے سنگھ بولے بی جی پی کا بھرشت اچار دیش دیکھ رہا ہے یہ اس دیش کی سب سے کرپٹ اور سب سے بھرشت اچاری سرکار ہیں آپ کو بتاتے چلے دوستو سنجے سنگھ نے بی جی پی کو گھیر لیا ہے سنجے سنگھ کا کہنا ہے کہ پردان منتری دیش کا پیسہ پانی کی طرح اڑا رہا ہے اور یہ کروڑ روپے اپنے اوپر اڑا جاتا ہے کبھی خود کے لیے پرائیوٹ پلین خرید لیتے ہیں تو کبھی خود کے گھر کی چونہ پتائی میں کروڑ روپے فوق دیے جاتے ہیں آپ کو بتاتے چلے یہ ایڈ والی سرکار ہے دوستو اس پر ہمیشہ سے یار اوپ لگتا رہا ہے کہ بی جی پی ایڈ میں ایڈ کیمپین ہمیں اپنے کروڑ روپے برباد کر دیتی ہے جبکہ دوستو کانگریز نے کبھی اتنا پیسہ برباد نہیں کیا ایڈ کیمپین میں لیکن آپ کو بتاتے چلے بی جی پی کے اوپر یار اوپ لگتے رہے ہیں اب آپ کو بتاتے بی جی پی بری طریقے سفستی بھی نظر آ رہی ہے کیونکہ یہاں پر جو چیز بولی جا رہی ہے اس سے ایک چیز صاف ہو جاتی ہے کہ راہل گاندھی کی بات جو تھی دوستو اس کو کہی نہ کہی سنجے سنگھ نے سچ کر دیا کہ بی جی پی دوستو دیش کا پیسہ خود اپنی نیجی شوق پورے کرنے کو اڑا رہی ہے سنجے سنگھ نے کہا کہ پردان منطری جواب دیں گے کہ اتنا بڑا جو یہ محل جیسا وہ بنایا جا رہا ہے دوستو نیا سنسد وہ کس کیلئے بنایا جا رہا ہے اس لیے کہ موڈی عمر ہو جائیں یہی نہیں دوستو پردان منطری کو چوتھی پاس راجہ بھی کہا تھا راگھر چڈڈان اور اب پھر سے سنجے سنگھ بھی حملہ ور ہو گئے ظاہر سی بات ہے سنجے سنگھ نے کہا کہ جھوٹی فائل درج کرنا سی بی آئی ای ڈی کا یوز کرنا میرے خلاب بھی انہوں نے جھوٹا کیل درج کیا انہوں نے سنجے سنگھ نے کہا اب اس کو لے کر دوستو سیاست گرما گئی ہے کیونکہ سنجے سنگھ کا یہ بیان بتاتا ہے دوستو کہ بی جے پی اور عام آدمی پارٹی عام نے سامنے کھڑی بھی ہے بی جے پی کچھ بھی عاروپ لگاتی رہے لیکن عام آدمی پارٹی بی جے پی کا کھل کر مقابلہ کرنا چاہتی ہے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بدا دوستو اگلی جو بڑے خواہ نے گل کہا رہی آپ کو بتاتے چلے دوستو پردھان منتری نریندر موڈی کو لگا ایک اور بڑا جھٹکا جی ہیں آپ کو بتاتے چلیں اس بار دوستو من کی آواز نہیں ہماری آواز سنیے پہلوانوں نے بھری ہنکار دراصل خواب پنچائت نے چیتاؤنی دے دیئے کہ اگر پہلوانوں کی سے نہیں نکالا گیا تو اس کا انجام کہ ان سرکار کو بھگت نہ ہوگا آپ کو بتاتے چلیں مہیلہ پہلوان کے سمرتن میں خواب پنچائتوں نے آ کر کہا کہ فرحال سرکار اس کیس کو سیرس لے ورنہ ہم اگر ان کھلاڑیوں کے ساتھ آگئے تو لڑائی آرپار کی ہوگی آپ کو بتاتے دوستو بی جے پی کے اوپر اب یہ آروپ لگ رہا ہے کہ بی جے پی بریج بھوشن سنگھ کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے دراصل دوستو بات اتنی سی ہے ہی نہیں یہ مہیلہ کیپٹر انہوں نے کہا کہ پی ام نرین موڈی من کی بات تو کر رہے ہیں لیکن ہمارے من کی بات کب سنیں گے آپ سمجھئے دوستو بریج بھوشن سنگھ ایک بڑا نام ہے اس کو ایسے نہیں نکالا جا سکتا بی جے پی کچھ بھی کر لے وہ بریج بھوشن سنگھ کو اتنی آسانی سے نکالی نہیں سکتی ہے کیونکہ اگر بریج بھوشن کو نکالا تو اس کے ساتھ اس کے سمرتھک بھی جائیں گے اور اگر اس کے سمرتھک چلے گا تو بی جے پی کے خلاف بغاوت ہو جائے گی اور آپ بھی جانتے ہیں دوستو کہ بہت جلدی تپردیش میں اپ چناؤ یعنی کہ دوستو الیکشنز آنے والے ہیں اور ایسے میں بی جے پی یہ رسک کتا ہی نہیں لے گی بڑی اچھا لگے تو کرپیا لائک کریں چینل پر پہلی بارہ